ہاستر میکرم ایمیون کیسے ہیں سب امید کے سب خرید سے ہوں گی آج میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں اور یہ بات سب ہی لوگوں کے بارے میں ہے ہاستر پہ جو لوگ نئے نئے کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں یا پھر اگر آپ کسی دوسرے ملک میں ہیں یا کہیں پہ بھی ہیں جہاں آپ کے بچے ہیں جو اسی ایج کو پہنچ چکے ہیں کہ ان کو جاب لینے تو ان سب کے لیے آج میں ایک بہت ضروری بات آپ سے کرنے والی ہوں اور وہ یہ ہے کہ جیسے کچھ لوگ یہاں پہ نئے نئے آتے ہیں بہت جلدی ایج میں آتے ہیں ان کے ایج بھی اتنی نہیں ہوتی کوئی بھی لڑکے لڑکیاں دنیا کے کسی بھی ملک سے چاہے کینیڈا آتے ہیں یا کسی اور یورپی یا مغربی ملک میں جاتے ہیں جہاں پہ ہر چیز ان کے لیے نہیں ہوتی ہے قانون نہیں ہوتی ہیں ان کو کچھ سمجھ نہیں ہوتا تو وہ کہیں پہ بھی زہاری بات ان کو جاب کرنا پڑتا ہے سروائیو کے لیے اور وہ جاب کے لیے چاہتے ہیں تو سب سے پہلے جو ان کے بڑے ہوتے ہیں جیسے کسی نے اپنے بھائی کو سپانسر کیا بہن کو کیا یا جس کو بھی کیا ان سب کو چاہیے کہ جب ان کو جاب پہ لے کی جاتے ہیں تو وہ پہلے سب سے یہ دیکھ لیں کہ کہاں پہ ان کو جاب دلوارے ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کیونکہ یہاں پہ خاص طور پہ کینیڈا کی میں بات کروں گی کینیڈا کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ لوگ بلکہ اکثریت جو ہے وہ دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے لوگوں کی ہے ایشیا، افریقہ اور دوسرے بہت سے ممالک سے لوگ یہاں پہ آ چکے ہیں اور وہ زیادہ بات ہے اپنا کلچر یہاں پہ لے کیا ہیں انہوں نے کوشش زیادہ لوگوں نے نہیں کی کہ کچھ اچھی چیزیں یہاں پہ رہنے دیں یا ان کو اڈاپٹ کریں ان کے مطابق کام کریں وہ اپنا جو پیچھے والا کلچر لے کی آتے ہیں اس حساب سے چلتے ہیں اب اگر کوئی نیا بندہ کے پاس جاب کے لیے جاتا ہے جس کو اتنی سمجھ بھی نہیں ہوتی تو وہاں پہ اوریڈی پہلے ہی لوگوں نے اپنی گروپ بندیاں کی ہوئی ہیں اور وہ نئے جانے والے کو اگر حاستہ پر اس کی عمر بھی زیادہ نہیں ہے اس کو وہ زیادہ بول نہیں سکتا ہے یا بول نہیں سکتا ہے اس کو سمجھ نہیں ہے نیا ہے تو اس کو بہت زیادہ وہ جو ہے زلیل کرتے ہیں اور وہ بندہ یا بندی جاب پہ بہت زیادہ اٹنشن اس کو برداشت کرنی پڑتی ہے اور جو بہت برداشت کر جاتے ہیں وہ رک جاتے ہیں لیکن یہ بہت مشکل ہے سروائیو کرنا بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ خوفزدہ ہو کر پرشان ہو کر سٹریس لے کر وہ جاب چھوڑ دیتی ہیں اور دوسری جگہ پر بھی یہی حال ہوتا ہے اور یہ اس وقت تک ہوتا رہتا ہے جب تک کہ انہیں اپنے حقوق کا پتہ نہیں چلتا اور یہاں وہ خود کو مضبوط نہیں کر لیتے اور دوسرا پھر جن لوگوں کے بچے یہاں پہ بڑے ہو رہے ہیں وہ کالیج ہیں یونیورسٹی یا پھر ویسے جاب کے لیے جاتے ہیں پہلی دفعہ جاتے ہیں بچوں میں ہی ٹین ایج کے بعد وہ جاتے ہیں ان میں ابھی اتنا کانفیڈنس بھی نہیں ہوتا یا کسی بھی وجہ سے وہ بہت زیادہ سوشل نہیں ہے آپ کے بچے تو جاب کرنا یہ سب کچھ ایک نیا تجربہ ہوتا ہے ان کے لیے سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے بچے کی ذہنی صلاحیت کتنی ہے اور اگر آپ خود پہلے جانتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کا بچہ جاب کے لیے جا رہا ہے اپلائی کر رہا ہے آیا وہ ماحول ساسکار ہے وہاں پہ سب فرنڈلی ہیں یا وہاں پہ گروپ بنے ہوئے ہیں یا آپ نے بچے سے پوچھیں جب وہ جاب کر کے آئے کہ کیسا ایکسپرینس تھا وہاں پہ تمہارے ساتھ کچھ پورا تو نہیں ہوا تو وہاں پہ کمفرٹیبل تھے کیونکہ ہم لوگ ایسا کچھ بھی نہیں کرتے نہ پوچھتے ہیں اور وہ جو بچے بیچا رہے ہوتے ہیں یا ڈین ایج یا جو بھی 22,25,37 سال کے لوگ بھی وہ بہت زیادہ ذہنی سٹریس پرداشت کر رہے ہوتے ہیں اپنی جاگ پہ جو پہلے سے وہاں پہ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی غلطیاں اس نئے بندے پہ ڈالنے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں سم ٹائم وہ مینجر یا سپروائزر کو اگر وہ ان کی نیشنلٹی کا ہے تو اس کو اس کے خلاف کوئی بھی بات بھی بول سکتے ہیں جسے وہ ان کی نظروں میں اور زیادہ محلہ ہوتا ہے تو بہت بہت سے اس طرح کے جاب پہ پرابلم میں نئی جگہ پہ نئے ملک میں اور یہ اتنا آسان نہیں ہے جسا آسانی سے میں کہہ رہی ہوں یہ آپ سن رہے ہیں اتنا آسان نہیں ہے ان کے لیے جو ذہنی طور پہ جو بہت سنسٹریب ہوتے ہیں جو ان چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے وہ بہت زیادہ ذہنی جو اس ٹینشن سے گزرتے ہیں جسے ان کی ذہنی صلاحیت بھی بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے اور جو بھی ان کے لیے کوئی اچھا ہوشکوار تجربہ نہیں رہتی وہ جو ساتھ ہاتھ گھنٹے ایک خوف زیادہ ماحول میں رہتے ہیں اور دوسرے دن پھر ان کے ٹینشن سر پہ سوار ہوتی ہے کہ ہم نے پھر وہیں جو آپ کے لیے دوسرے دن جانا ہے اور اس طرح وہ بیمار ہوتے ہیں ان کی ذہنی صلاحیتیں متاثر ہوتی ہیں تو جو بھی بڑا آپ نے کسی کو رکھواتا ہے یہاں پہ لے کے آتا ہے اس کو جوہ پہ رکھواتا ہے سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں اس کو جوہ پہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے آپ ایسے نہیں کہ چھوڑ دیا جوہ مل گئی ہے کیونکہ یہاں پہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں دوسرے ملکوں سے وہ بھی بالکل اکثر بلکہ وہ لاز کو فالو نہیں کرتے جو وہاں پہ بنے ہوتے ہیں تو وہ قانون تب ہی آپ کا ساتھ دیکھا اگر آپ اس پہ آواز اٹھائیں گے تو اگر کوئی ایسا ہو جہاں پہ جوہ پہ یہ سب کچھ ان چیزوں کا سامنا کر رہا ہو تو اس کو اس پہ آواز اٹھانے چاہیے یہاں پہ بہت زیادہ قانون ہے جو اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں سلسلے میں لیکن ہم لوگ یہی سوچتے ہیں پتہ نہیں جوہ آپ چھوڑی تو نہیں ملے گی یا نہیں پتہ نہیں کیا ہوگا اور در خوف سے زندگی گزارتے رہتے ہیں تو ان چیزوں سے بچے اپنے بہن بھائیوں یا اپنے بچوں کے پیچھے کھڑیوں تاکہ ان کو ایک اچھا ماحول ملے جہاں پہ وہ کام کریں ان کی ذہنی صلحیتیں اور زیادہ نکھریں نہ کہ وہ دن بدن نیچے جاتے جائیں اگر آپ کو کسی جگہ پہ ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتے تو آپ بول سکتے ہیں آپ یہاں پہ کمپلین کر سکتے ہیں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ کی بات سنی جائے گی نہ کہ آپ در خوف سے وہی صورتحال اس کو قبول کریں اپنی ذہنی صلاحیت کو خراب کریں اور یہاں پہ یہ ایشو بھی نہیں ہے کہ آپ کے پاس جاب نہیں ہے تو آپ کوئی دوسری نہیں ملے گی ایسا بالکل بھی نہیں ہے اگر آپ یہ سروائیو کریں گے اس طرح سے تو آپ ساری زندگی کے لیے بیمار ہو سکتے ہیں ہدانہ آستہ کوئی مسئلہ ہو سکتے ہیں ذہنی تو خود بھی آپ اس طرح کے ڈپریشن کے مریض بن سکتے ہیں تو ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں ماہور کو خود بھی صدار ہیں اگر کہیں پہ کچھ ایسی گلتی دیکھتے ہیں تو اس کے بارے میں بولیں بات کریں نہ کہ سر جکا کر اس کو مانتے جائیں اگر یہاں پہ یہی سب کچھ دیکھنا ہے تو پھر آپ اپنے ملکوں میں ٹھیک ہیں اگر یہاں پہ یہی کلچر لے کے آنے تو پھر یہاں آنے کا کیا فائدہ ہے پھر اپنے ملکوں میں رہتے رہیں جہاں پہ نہ کوئی قانون ہے نہ کوئی پوچھنے والا ہے تو پلیز اگر یہاں پہ کوئی قانون ہے تو ان کے استعمال بھی کریں اپنے لئے اپنے فائدے کے لئے اور اس ملک کو ٹھیک رکھنے کے لئے یہ میری آج کی ویڈیو تھی پسند آئی تو لائک کر دیں اپنا بہت سا حیاء رکھئے گا ملیں گے اگلی کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ